بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو عابد علی ڈی ٹی وی ایکسپارٹ کی جانب سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں آذر ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مسجد کی یہ یونٹ سپیکر ہوتے ہیں ان میں کیا فالٹ آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے اور ان کو کیسے رپیئر کیا جاتا ہے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو یہ تین سپیکر ہیں یونٹ سپیکر ان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی آڈیو آؤٹ پوٹ نہیں ہو رہی یہ دوستو سپیکر میں نے رپیئر کیے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپیکر ابھی میں نے رپیئر نہیں کیا میں نے کہا ہے کہ چلیں اس پہ ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی مکمل معلومات اس کے بارے میں مل سکے میں آپ کو یہ چیک کرواتا ہوں میں نے اس پہ اوٹر لگایا ہوئے مشین پہ اس کی آڈیو چیک کرنے کے لئے دیکھیں دوستو دو سپیکر ٹھیک ہیں اور ایک سپیکر خراب ہے تو اس کو کھولتے ہیں کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اور جو مسئلہ ہوا وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ کس وجہ سے آتا ہے اور اس کی کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ دیکھیں دوستو سپیکر کے اندر پانی پڑھنے کی وجہ سے اس کو زنگ لگ گیا ہے جس وجہ سے یہ بول نہیں رہا تھا ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کی ہم صفائی کرتے ہیں صفائی کرنے کے بعد جب اس کی فٹنگ کریں گے تو آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ اس کی فٹنگ کیسے ہوتی ہے جی تو دوستو یہ یونٹ کی میں نے صفائی کر دی ہے یہ میں نے ایک آڑ پیپر اور یہ جو ٹرس فارمر کی ایک پتری ہوتی ہے میں نے اس کی صفائی کر دی ہے تو یہ بلکل صاف ہو گیا ہے اس کے بعد جو آپ نے دوستو احتیاط کرنی ہے چیک کرنا ہے کہ جب یہ آپ یہ یہاں یونٹ کے اوپر یہ جو پلاسٹک کی ٹکی لگتی ہے رنگ یہ رنگ جس جگہ پہ یہاں پہ لگے گا اور یہاں اس کے اوپر اس طرح کوائل لگے گی ٹھیک ہے دوستو جب اس طرح کوائل لگے گی تو یہاں اس جگہ پہ جو سولڈنگ وائر کا جو ٹنگ کا ہوتا ہے وہ یہاں نیچے شارٹ بھی ہو سکتا ہے اس جگہ پہ اس سراخ کے ذریعے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں اس کو جو ہے یہ تھوڑی سی ٹیپ لے کے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ دونوں طرف آپ یہ ٹیپ لگا دیں تا کہ یہ سرکٹ اس کے جو پوائنٹ ہیں یہ نیچے اس کے باڈی کے ساتھ شارٹ نہ ہو اس سے اگلا جو سٹپ ہے دوستو جب بھی یہ سپیکر فٹنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ یہ پلاس کی مدد سے اس کو یا زور سے اس کو گھوماتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پنے ہیں یہ گھوم جاتی ہیں نیچے جو نٹ ہیں وہ بھی گھوم جاتے ہیں نٹ بھومنے کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ نٹ بھوم رہا ہے کیا ہوگا؟ جب یہ یونٹ اس طرح لگی ہوگی اس کے اوپر کوائل تو ہم جب بھی اس سرکٹ کو ڈالتے ہیں یہاں اس سرک کے اندر اس جگہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب اس کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ نٹ جو ہے یہاں اس کے اوپر ٹنگھا لگا ہوتا ہے تو یہ نٹ اس طرح سے گھوم جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پنے اندر سے کنکھیں ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس میں جو میں نے دو ٹھیک کی ہیں ان میں ایک کا فارٹ یہ ہی آیا ہے یونٹ کا یہ دیکھیں اب یہ اس طرح یہ کنکشن تھے تو جیسے ہی اس کو کسی نے گھومانے کی کوشش کیا ہے تو ان دونوں میں سے ایک خراب تھی یہ کنکشن ٹوٹ گیا باقی یہ ٹھیک ہے لیکن نہیں لگ جائے اچھی بات ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو یہ سراخ بلکل اس کو سامنے رکھ کے اس جگہ پہ دوسرے کو بھی چیک کر لیں سائیڈ پہ ہے سائیڈ پہ بھی رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہاں سامنے ہو تو کنکشن ٹارڈ لگانے میں آسانی ہوتی ہے ہم تھوڑی سی الفی لیں گے الفی لے کے اس کے دونہ طرف اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ الفی لگا دیں گے اور اس کے اندر بھی یہاں پر تاکہ یہ تار دوبارہ گھومے نہ اگر پلاس سے گھمائی گئی تو پھر تو یہ دوبارہ خراب ہو جائے گی اگر ایسے ہی جوڑنے کی کوشش کی گئی اس کو ہاتھ کے ساتھ ٹائٹ کیا تو یہ اس کو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو دوستو یہ خیال کیا کریں تھوڑا سا جو رپیرنگ کے لیے لے کے آتا ہے اس کو بھی بتایا کریں کہ اس کو زور سے ٹائٹ نہ کریں جس وجہ سے کوئل زیادہ تر رموماً خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کی صفائی ہو گئی یہ ہم نے ٹیپ لگا دی اس کے اوپر اس کے بعد اور جو اس سے اگلی بات آپ کو بتانا بھول گیا یہ جو اندر میگنٹ ہوتا ہے جو یونٹ اس کی موو نہ کرے بلکل جام ہو جائے یہ آپ دیکھیں یہ موو کر رہی ہے ٹھیک ہے بلکل جام ہو جائے یونٹ تو کیا ہوتا ہے یہ سپیکر گلنے سے یہ جو میگنٹ ہوتا ہے یہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے تو پھر دوستو وہ کوشش کریں کہ وہ رپیرنگ کے قابل نہیں ہوتی واپس دوبارہ پھر مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو رپیر نہ کریں آپ اسے بس یہ اتحاد تھی تو اس کو آپ جوڑتے ہیں نئی کوئل لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو ٹانکہ لگا دیں گے تاکہ بعد میں کنیکشن کرنے میں ہمیں آسانی ہو نئی کوئل فٹ کرنے کے وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ کوئل آپ یہاں سے جو تار ہے اس کے جو بارڈر سے بارڈر سے بارڈر کرنے کے لئے ہیں باہر آ رہی ہے اس کو آپ فالتو کیبل کو یہ جو کنیکشن ہے لیڈ ہے یہ فالتو تار آپ اس کو کاٹ دیں تاکہ باہر بارڈی کے ساتھ شارٹ نہ ہو تو میں نے دونوں تاریں کاٹ دی ہیں اور جب بھی آپ اس کو سولڈرنگ کریں تو یہ خیال کریں کہ یہ ٹانکہ بارڈی کے ساتھ نہ لگے دونوں طرح سے یہی خیال کرنا ہے آپ نے دیکھیں دوستو کنیکشن ہو گئے ہیں اس کے اس کو کنیکشن آرڈ نہ کریں کیونکہ یہ یہاں پر اگر یہ سولڈرنگ اس جگہ تک آگئی تو یہ تار آرڈ ہو جائے گی پھر اس کو بیچ میں اس کے یونٹ کے اندر یہ فری نہیں ہوتی پھر آرڈ ہو جاتی ہے اور راڈیو میں بھی مسئلہ کرتی ہے تو اس کو اس طرح فری ہونا چاہیے اس کے اندر اس کے بعد آپ یہ رنگ رکھ دیں اس کے اوپر رنگ رکھنے کے بعد اس کی فٹنگ کرتے ہیں جب یہ فٹنگ کریں تو یہ جو سراخ ہیں اس ٹیپ کے اوپر آنے چاہیے ہیں یہ جو کنیکشن کے سراخ ہیں یہ والے یہ اس ٹیپ کے اوپر آنے چاہیے ہیں جی دوستو میں نے یونٹ کو جوڑ دی ہے اس کے پیچ مکمل طور پر ٹائٹ کر دی ہیں اس کے بعد ہم اس کی آڈیو چیک کرتے ہیں دیکھیں دوستو کوئل ہوکے ہوگی ہے بالکل ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو معلومات بھی ملی ہوگی اگر آپ کو مزید اس میں کوئی اور معلومات حاصل کرنی ہے تو مجھے کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کر کے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے متعلق بھی اور جو مسجد کی امپلی فائر ہوتا ہے جس کے اوپر یہ یونٹ سپیکر لگتے ہیں اس کے متعلق بھی تو دوستو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم دوستو انشاءاللہ